نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ دلالة وكل دلالة في النار اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ في السمیع العليم من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستنك احد من النساء انتقیتن فلا تخدعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةِ وَآَاتِينَا الزَّكَاةِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَّةَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا تعریفوں کے لائق اللہ کی دعا تا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس کو کبھی دوال نہیں جس کو کبھی موت نہیں جس کو کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں اکیلہ ہی کائنات کی ہر شیک اور رزق پہنچانے والے ہیں ایسا رزاق ہے کہ بند سپی میں کیڑے کو سبز پتہ کھلا رہا ہوتا ہے ایسا مالک ہے اور ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کی کائنات سے بھاگ نہیں سکتا ایسا حکیم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حکیم اس کی حکمتیں جان نہیں سکتا انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی زید بن عرقم رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کے کنارے پر ایک جوہر پر جس کو خم کہا جاتا تھا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اس بادشاہ کی حمد و سنا بیان ثابت ہوا کہ ہر خطیب پر لادم ہے گفتگو سے پہلے کہے الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ کہ تعریفیں اس کی جس نے ہمیں حدایت دی اگر وہ نہ دیتا تو ہم بھی ان مشرکوں کی طرح کسی قبر کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں فرمایا وعد و نصیحت فرمائی اما بعد الا ایوہ الناس خبردار ہے لوگو وَإِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ چچا کا نام اور بھائی کا نام علی میرا خاندان ہے میں بنو کنانا سے ہوں بنو حاشم سے ہوں حاشمی ہوں قریشی ہوں فَإِنَّمَا بَشَرٌ تِلَكِنْ یاد رکھنا جنس کے لحاظ سے تو میں انسان ہوں لیکن مُس جیسا کوئی نہیں میرے لعاب سے سالن میں برکت ہو جاتی ہے میرے شاگرد میرے لعاب کو ہاتھوں پہ لے کر چہرے پر من لیتے ہیں اور میرے بالوں کو کٹ کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہیں کہ جب میں قبر میں رکھ دیا جاؤں تو میرے پیغمبر کے ناخن اور بال میرے آنکھوں اور مو پر رکھ دیں میرے ہوتوں پر لگا دے رہا ہوں میں ویسے انسان یو شکو این یعطی رسول ربی فعجیبا قریب ہے کہ اللہ کا بلاوہ آ جائے قاسد آ جائے ملک الموت آ جائے اور میں پھر اس کی آواز پر لبیک کہہ دوں کہ دنیا چھوڑ جانا ہے دنیا فانی ہے حیات صرف حی و قیوم صرف اللہ کی دات وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ زندہ صرف اللہ کی دات جب موت دیتا ہے اسے موت نہیں آئے گی اور ایک حدیث میں آتا ہے مشکات میں ہم نے کبھی پڑھی تھی جب پڑھتے تھے مدرسے میں کہ اللہ موت کو بھی موت دے دے گا موت کو مینڈے کی شکل میں لاکر موت کو بھی زباہ کر دے گا اس دن جہانمیوں پر سب سے بڑی مایوسی اور جنتیوں پر سب سے بڑی خوشی ہوگی جہانمی مایوس ہو جائیں گے اب تو موت کو بھی موت آگئی ہم نے ہمیشہ اس آگ میں جلنا اور جنتی خوش ہوں گے کہ ہم نے اب ہمیشہ جنت میں رہنا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام زندہ نہیں وفات پا چکے اسی لیے تو فاطمہ نے انس کو کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے انس کن ہاتھوں سے تُو اپنے حبیب کی قبر پر مٹی ڈال کر آیا کہ دنیا میں فنا ہے ہر شک کے لیے وہ ولی ہے یا علی ہے یا نبی ہے یا امام الانبیاء علیہ السلام وَعَنَا تَعْرِكُنْ فِيكُمْ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں سَقَلَئِنِ بڑی بھاری ہے بڑی عظیم ہے اَوْلُهُمَا کِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَا ان میں پہلی اللہ کی کتاب اس میں ہدایت نور ہے وہ روشنی ہے وہ شرک اندھیروں کو دور کر دیتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُمُ الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ یہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ انقلاب کی کتاب ہے یہ پڑھنے کے لیے دنیا میں آئی ہے یہ تعویدوں کے لیے نہیں قسموں کے لیے نہیں آئی یہ پنچیتوں میں سروں پر رکھنے کے لیے نہیں یہ پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آئی ہے کتاب اللہ فِيْهِ الْخُدَا اس میں ہدایت خُدَوْ وَشِفَا اس میں شفا ہے نور ہے وَنْنُور اب تم کیا کرو فَخُدُو بِ کِتَابِ اللَّهِ وَسْتَمْسِكُو بِ تھاملو اس اللہ کی کتاب اور ہم نے کتاب اللہ کو ہی چھوڑ دیا دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں اگر نہیں پڑھتے امت کی اکثریت تو اللہ کی کتاب کی تلاوت اس کتاب کو پڑھئے یہ دو عظیم چیزوں میں سے ایک سب سے پہلے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب پڑھو گے تو قبر پرس کبھی نہیں بنو گے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو گے تو زندہ اور مردہ کی قبر پر اور زندہ کے قدموں میں سجدہ نہیں کر سکو گے کہ پہلی صورت ہی کہہ رہی ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین عبادت بھی تیری اور مدد بھی تُس اس کتاب اللہ کو پڑھو گے تو کبھی مشرق نہیں رہو گے اس کتاب اللہ کی تلاوت کرو گے کبھی فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار نہ ہو سکو گے کیونکہ یہ اعلان کر رہی ہے وَاَحْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک ہو جاؤ ایک امت بن جاؤ اللہ کی کتاب کو پڑھئے آج سے اپنے آپ سے وعدہ کی دیئے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں چند آیات کو اپنی زبان کے اندر تلاوت کرو گے دیکھئے ہمارے کسی پاکستانی کو پی ایس ڈی کے لیے باہر بلایا جاتا ہے اگر انکرہ یونیورسٹی میں جائے تو پہلے ترکی زبان سیکھتا ہے کہ اس نے یہ پی ایس ڈی کا مقابلہ ترکی زبان میں سننا اور لکھنا اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے فَخُدُو بِكِتَابِ اللَّهِ اور ہمیں پتہ ہی نہ اور اس کے اندر ہے کیا مولوی نے کہہ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پر پھیرتا جا تو بسم اللہ کا قرآن ختم ہو جائے گا یہ پڑھنے کے لیے لِتُو بَيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو میرا موضو چل رہا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں اور نمبر دو وَأَهْلُ بَيْتِي دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دوسری کیا چیزیں میرے گھر والے اہلِ بیت میں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بادشاہ سے یاد رکھنا یہ میری آل ہے تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اہلِ بیت کے بارے میں کتنے ظالم ہیں جنہوں نے محرم کے مہینے میں پیغمبر کے اہلِ بیت کا قتل عام کر دیا اذکیرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکیرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکیرکم اللہ فی اہلِ بیتی تین مرتبہ محمد کریم نے ارشاد پرمایا تین مرتبہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں وہ ساٹھ کو بھی جو علی کی اولاد کو لے کر اور خطوط کی بھرمار دکھا کر انگند خطوط بوریوں میں بھرے ہوئے لکھ کر کے ہمیں بس آپ ہی چاہیے اور کربلا میں لے جا کر سب کو زبا کر دیا سب کو شہید کر دیا اور پیغمبر کو پہلے خبر دے دی گئی تھی آپ کی زندگی میں اس حدیث کو زمانے کا محطی زبیر لدی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تو غردوں گبار میں اٹھے ہوئے جبریل امین آئے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو کہاں کربلا سے آ رہا آو حسین کا خون لے کر آیا ہوں تمہاری امت تمہارے نواسے کو شہید کر دے خبر دے دی گئی آپ خم کے مقام پر اذکرکم اللہ اللہ یاد دلا رہے ہیں دیکھنا یہ میرے گھر والے اب بحث یہ چھڑ گئی کہ اہلِ بحث صرف علی حسن حسین فاطمہ اور محمد بس یار لوگوں نے کہا یہ صرف یہی پانچ ہے پنچتن پاک اور جن کو اٹھا کر اللہ لکھ کر اللہ بنا دیا اصل میں یہ اللہ ان صورتوں میں زمین پر بن کر آ گیا اور جو یہ عقیدہ رکھے دنیا کا بدترین انسان وہ مسلمان نہیں ہے پوچھا گے عزید بن عرقم سے اہلِ بیعت کون ہے فرمایا اہلِ بیعت میں ہر وہ شخص داخل ہے جس پر صدقہ حرام وہ آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس ان سب پر صدقہ حرام ہے اور یہاں رافضی کہتے ہیں سید کو خیرات دو سید پر تو صدقہ حرام ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیوی لستنکہ احد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم اہلِ بیعت میں سے انتقیتن فلا تخدعن بالقول اگر تم پر حیثگاری اختیار کرو یاد رکھنا دروازے پر کوئی سائل آئے تو نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی منع کیا جا رہا ہے قائدے کے مطابق سخت لہجے میں کلام کرنا ہے کسی کے دل میں کوئی روض ہو اور وہ کوئی غلط بات دل میں لے آئے نمبر تین وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّةِ گھروں میں ٹھہری رہو گھروں میں ٹھہری ہو وَلَا تَبَرَّجْنَ وَاَحْتَبَرُّ جَلْ جَاهِلِيَّةِ دمانِ جاہِلِيَّةِ کا بناو سنگار نہ کرو وَاقِمْنَ الصَّلَا نماذی بڑھو سیدوں کو تو ویسے ہی نماذ ماف ہے یہ محرمے کوئی نماذ پڑھتے وَعَاتِينَ الزَّكَا زکاة دو وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اب وہ آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَا عَنْكُمُ الرِّزَّ اَهْلَ الْبَيْتِ اے نبی کے گھر والیوں یہ دن قرآن کے نص سے ثابت اے نبی کے گھر والیوں اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر کے تمہیں پاک کر دے اَهْلَ الْبَيْتِ اور صورت حود میں دیکھئے اللہ کریم نے فرمایا قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگو اَهْلِ بَيْتِ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نہ دلو بے شک اللہ تعالی حمد و سنہ کا صدوار اور بڑی شان والا یہ خلیل اللہ کے گھر کہا گیا تھا جب بیٹے کی خوش خبری اَهْلِ بَيْتِ وَحَبِي بیوی کو اَهْلِ بَيْتِ کہا واقع اصل کیا ہے جو یار لوگوں نے عیدِ غدیر اور خمبر بلا فصل علی کو خلیفہ اصل واقع کیا ہے ایک تو بات یاد رکھیے اہلِ بیت کے اندر پیغمبر کی ازواجِ متحرات قرآن کی آیت سے ثابت اور وہ بھی جو علی اور حسن اور حسین اور فاطمہ وہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق وہ بھی اہلِ بیت میں شامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں علی کو بھیجا مالِ غنیمت کے لیے اور صدقات وصول کرنے کے لیے اور سیدھا یہ وصول کر کے مکہ پہنچو آپ نے مالِ غنیمت لیا تقسیم کیا پانچوے حصے میں سے ایک لونڈی اپنے لیے مختص کر لی رات بسر کی اس کے ساتھ ساتھیوں کو اعتراض ہوگا رستے کے اندر دو مسلوں پر بھی علی سے اختلاف ہو گیا کساتھی نراب ہو گئے بریدہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی شکایت کر دی کہ پانچوے حصہ تو آپ کے لیے تھا اب علی کیونکہ نائب تھے اور انہوں نے شرعاً اپنا حق سبجا اور ایک لونڈی رکھ لی تھی اور بلکل ٹھیک کیا تھا صحابوں کا اس میں اختلاف ہو گیا دو صحابہ نے پیغمبر سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا اگر تم مجھ سے محبت اور دوستی رکھتے ہو اے ابو سعید خدری اور زید علی سے بھی محبت رکھ اور اس سے پیار کر معاملہ وہی پر ٹھپ کر دیا کیونکہ حج کا موقع تھا آپ مصروف تھے واپسی پر یمن سے آئے ہوئے لوگوں نے دوبارہ پیغمبر کو شکایت کی علی سے شکایت جو ہو گئی تھی کہ ہماری شکایت دور کرے آپ نے عیدِ غدیر اس پانی کے مقام پر کھڑے ہو کر کہا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ علی کی شان بیان کی اور کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت کرے اور مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا اصل معاملہ یہ تھا اور اٹھا کر یار لوگوں نے علی کو پہلا خلیفہ اور خلیفہ بلا فصل صحابہ میں کچھ نرادگی ہوئی آپ نے نرادی دور کرنے کے لیے خطبہ دے کر کہا اس کا میرے ہاں بڑا مقام ہے یہ میری بیٹی کا خابد ہے یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے پھر آپ کی یہ حدیث سعید بن ابی وقاس جو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم جب یہ آیتیں اتری اور آپ نے کہا آؤ اہلِ کتاب بلاؤ اپنے بچوں کو تو آپ نے حسن کو بلایا حسین کو بلایا علی کو بلایا فاطمہ کو بلایا اور فرمایا اللہ همہ ہا اولائی اہلی یہ میرے گھر والے یہ میرے اہلِ بیٹ اس حدیث کے تحت یہ چاروں کے چاروں پیغمبر کے اہلِ بیٹ میں شامل ہیں اور قرآن کے تحت ساری بیویاں ازباجِ متحرات اہلِ بیٹ میں شامل ہیں اور امی آئیشہ بھی بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلیں جسدِ ادھر پر چادر تھی حسن بن علی آئے آپ نے انہیں چادر کے اندر کر لیا پھر حسین آئے ان کو بھی کر لیا پھر فاطمہ آئے انہیں بھی لے لیا پھر علی آئے اور انہیں بھی اندر لے لیا اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑی انما یرید اللہ لیضہبا انکم الرسہ اہل البیت ویطاہرکم تطعیرا اس حدیث کے تحت یہ بھی اہلِ بیت میں شامل تھا اللہ یہی چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر ان اہلِ بیت کو دس محرم نے انہیں لوگوں نے بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا پہلے ان کے والد کو علی کو شہید کیا حسن کو دہر دیا اس کے نیچے سے مسلحہ کھیچاو سے زہر دے کر اسے دنیا سے بھیجا اور پھر حسین اور حسین کی اولاد کو سب کو شہید کر دیا ایک بچہ تھا جسے بیمارے کربلا کہتے ہیں ایک بچہ تھا صرف امام زین العابدین جس کو کہتے ہیں زین ان کا لقب ہے ایک بچہ تھا علی بن حسین بن علی اس ایک سے اللہ نے یہ سعداد کی نسل چلائی ہے قریشیوں کی اور حاشمیوں کی اور سیدوں کی زیدی ہو اور نقلی ہو مشہدی ہو قادمی ہو یہ سب سید اللہ نے ان سے اولاد چلائی ہے لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے وہ ایک بچہ تھا وہاں عرم میں تھا یہ سید برہ صغیر میں کہاں سے آگئے ہیں کہاں سے آگئے ہیں سبحان اللہ وہ ایک سے یہ ایک حدیث سن سنیے گا اور پھر اپنے ذہن میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افرہ تفریقہ دور آئے گا مسلمانوں پر میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے کب انتہائی قرب قیامت میں جب عیسیٰ کا ندول ہوگا امام مہنی پیغمبر کی حدیث ہے وہ فاطمہ کی نسل کے اندر سے سید ہوگا وہ کہاں تک پہنچیں گے سید بر پہنچیں گے قیامت تک نہیں عیسیٰ علیہ السلام تک اور سید پر صدقہ حرام اہلِ بیعت پر صدقہ حرام ہے ابو حریرہ رضی اللہ رمیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي لَعَنْ قَلِبُ کہتا ہوں اَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا کہ کہیے صدقہ نہ ہو اور محمد پر تو صدقہ حرام اس لئے میں اعلن اعلان کہتا ہوں سیدوں پر آلِ علی پر عقیل آلِ عقیل پر آلِ جعفر پر عباسیوں پر صدقہ حرام اور پیغمبر کے زمانے بچہ ہے بچہ ہے کھا لے دیکھا جی بچے پہ سختی نہ کرو چلو ہمیں تو پتہ ہے یہ حرام ہے لیکن تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتہ ہے سنیے گا ابو حریرہ رضی اللہ و تعالی بیان کرتے ہیں حسن رضی اللہ و تعالی نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی دو نہیں لی ایک کھجور لے کر اپنے موں میں ڈال لی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ ارمے بھی ہا تھو تھو پھیک دے اس کو باہر کیا تو جانتا نہیں کہ ہم سید ہیں ہم صدقہ نہیں کہتے صدقہ حرام ہے سیدوں عباسیوں پر حرام ہے آلِ عباس ہے آلِ جعفر پر حرام ہے نقوی زہدی مشہدی قادمی ان سب پر حرام ہے کیوں کہ یہ اہلِ بیعت میں سے ابن ابی ملی کا رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں خالد بن سعد نے صدقے کی یہ گائیں امی آئیشہ کو بھیج دی رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کی یہ گائیں آپ نے فرمائے لے جا واپس لے جا واپس چوری کی مرگی پکڑی نہ پھر زبا کر دی کھاتے ہوئے خطیب صاحب کو پھر خوف آ گیا کہا شورا شورا ڈال بوٹی نہ ڈال شورا شورا ڈال بوٹی نہ ڈال وہ جب بھی ڈوئی ڈالتی بی 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 چاری وہ بوٹی کوئی نہ کوئی آتی آخر تنگ ہو کر کہتے ہیں جو خود بخود آ رہی ہے اسے تو آنے دے جو خود بخود آ رہی ہے میں مرگی کو پڑوسی کی گھر سے جوڑا پکڑ کر لائیا ہوں شام ہو گئی یا آ کر بیٹھی ہوئی یا پکڑ زبا کر اور کھا اور ممبر پر چال اور مسلے پر چال اور دے خطبہ وہ ایک دھانہ آدمی اس نے بکرہ دیا ایک جگہ پر اگلے دن پھر اس کے دل میں خواہش پیدا یہ صدقہ دیا ہوں میں منڈی میں گیا تو وہ کل والا بکرہ وہیں کھڑا ہوا تھا اس نے کہا آئیے تو یہ ویسے ہی نہیں ہے کہتے ہیں ویسے نہیں ہے وہی ہے وہی ہے جو آپ خرید کر لے گئے تھے فلاں کو دے کر آئے تھے ہاں وہ مجھے بیچ کر چلا گیا وہ مجھے دے کر چلا گیا ہائے ہائے پھر خطیبت راب نراد ہوتے ہیں اڑوس پڑوس والے نراد ہوتے ہیں گائے آگئے یہ خود بخود آئی تھی نام میعائشہ پر فرمان لے جائے اس کو انہ آل محمد لا تحل لنا الصدقہ ہم آل محمد اہل بیعت میں سے ہیں ہم پر صدقہ حرام ہے ہم پر صدقہ حرام ہے مجھے کوئی آ کر دیتا ہے نہ میں پوچھتا ہوں مسجد کا ہے کہ مدرسے کا وہ میرے موں کو دیکھتا ہے بھئی یہ پیسے دیئے ہیں مسجد میں ڈالوں کہ مدرسے میں ڈالوں خوشک راشر میں ڈالوں نلکہ لگواؤں سلام بھی یوریورسٹی کے طلبہ کی فیس دوں کیا کروں آپ رکھ لیں میں کہا میں تو سید ہوں میں کیسے رکھ لوں مجھ پر تو زکاة بھی حرام صدقہ بھی حرام مولوی پوچھتے ہیں انہیں آپ پہ دیکھئے مجھ پر صدقہ بھی حرام زکاة بھی حرام فرضی زکاة بھی حرام عام خیرات بھی میں نہیں لے سکتا ہاں کوئی حدیعہ کے طور پر خوشبو دے جاتا ہے کہ یہ حدیعہ توف ہے تو اس کو اہلِ بیعت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے حلال حرام نہ کھئیے گا حرام نہ کھئیے نماز نہیں ہوتی یاد رکھئے اتنے پیسے میں اس غلے میں سے لے لوں کہ میرا یہ شماغ آ جائے اور میں یہ پہن کر نماز پڑھوں میری نماز قبول نہیں ہو درزیوں کے بچوں کو کپڑے خریدنے کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی کیوں میرے کپڑوں میں سے بچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کپڑا واپس کرو جب بچا اس نے کہا جی نا جی کپڑا کدھر سے آیا اور ساری نیکر پہنی ہوئی وہ حلال ہے آخری بات توجہ سے سن لو بیت اللہ ہے اللہ کا گھر اور مٹی میں اٹھا ہوا ایک شخص بال پڑا گندہ لباس پر سفر کے آثار اور یا ربے یا ربے اب آدھے لگا رہا ہے آسمان والا کہتا ہے حرام کا لباس حرام کا کانا حرام کی شے میں تیری ایک دعا بھی قبول نہیں کر سکتا جو لکمہ حرام کا کھایا ہے بھائی کی چمڑیوں دھیڑ کر رشوت لے کر چوری کر کے یتیم کا مال پکڑ کر تو سید ہے یا غیر سید ہے یاد رکھ نماز قبول نہیں ہو جب نماز نہیں نجات ہو جائے گی مارتا رہا ہے نعرے جتنے مردی یا علی کے وہ ویسے ہی فارغ ہے جو نعرے مارنے والا اس کی سماری ہے تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے اہلِ بیت پیغمبر کی اضواجِ متحرات سادات اہلِ بیت ہے اور ان پر صدقہ حرام ہے اور آلِ علی جن کو شہید کر دیا گیا دس محرم کو انہی لوگوں نے شیعہ حضرات نے شہید کیا اور ان کے علامہ جواب نقمی کا بیان موجود ہے نیٹ کے اوپر کہ ہمارے بڑوں نے قتل کیا آلِ علی کو کوفے کو اور ایک آخری بات یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں پھر سن لو یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں کیوں جب یہ کافلہ یزید کے گھر پہنچا علی کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ زینب حسین کی سگی بہن فاطمہ کی لخت جگر موت تک یزید کے گھر کے اندر رہی قبر بھی وہاں بنی ہوئی ہے اماندار اسے بتائیے بھائی کے قاتل کے گھر بہن زندگی ستھاری گدار سکتی ہے وہ تو شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں کیسے نے میرے بھائی کو قتل کیا شکل دیکھنے کو بھی تیار زینب رضی اللہ تعالی عن علی کی بیٹی حسین کی بہن حسن کی بہن ساری زندگی موت تک یزید کے گھر میں رہی کیونکہ یزید ان کا ستیلہ داماد تھا اگر وہ قاتل ہوتا قتل میں شریک ہوتا تو زینب کبھی وہاں نہ ٹھہرتا اور پھر بھی یاد رکھیے گا یزید بہانہ ہے اصل نشانہ صحابہ کی جماعت صحابہ سے محبت کیجئے کہ کل سب وہاں پر انشاءاللہ جنت میں ہوں گے جو حسین کے قاتل ہیں انشاءاللہ میرا رب ان سے حسین کی ایک ایک انگ کا بدلہ لے گا انشاءاللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذللہ ومن يضلل فلا هادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیس کتاب الله وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدخاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ دلالہ وكل دلالہ في النار اللہم سل على محمدٍ وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجی اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجی اللہم انصر الاسلام والمسلمی اللہم اید الاسلام والمسلمی یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرماؤ ملک باسیوں کی حفاظت فرماؤ اہلِ علم کے حفاظت فرما شریروں کے شرح حاسدوں کے حسد ظالموں کے ظلم سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نمادی بنا مواحد بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقه محمد وعالی وصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعطائد القربہ وینہا عن الفعشاء والمنکر والبغی یعیدكم لعلكم تذکرون سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ